جمہو کشمیر پر آتے ہیں جہاں پر موسم کے مزاج نے تبدیلی دکھائی ہے اور یہ تبدیلی اس طریقے کی دکھی ہے کہ ایک بار پھر ریکارڈ توڑتے ہوئے گرمی نظر آ رہی ہے جمہو کشمیر کے موسم کی بات کریں تو موسم کا مزاج بدلہ ہوا ہے اور کل شہر سرینگر کے اندر ایک بار پھر پارا گرم تھا اور درجہ حرارت 33.60 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا تھا ریکارڈ کیا گیا تھا اس بیچ محکمہ موسمیات اور ماہرینی موسمیات کے مطابق آنے والے تین دنوں تک گرمی کی شدید لہر صوبہ کشمیر میں دیکھنے کو ملے گی آج سے ایک ڈیڑھ ماہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ صوبہ کشمیر کے اندر شدید گرمی تھی جمہو صوبہ کے مختلف علاقوں کے اندر گرمی کی لہر تھی اس کے بعد تھوڑی سی راہت آئی تھی کیونکہ مغربی ہواوں کا اثر بڑھ چکا تھا اور تھوڑی سی بارشیں ہوئی تھی لیکن ایک بار پھر کل سے موسم کا مزاج بدلا ہوا ہے اور محکمہ موسمیات کے ذمہ داروں اور محکمہ موسمیات سے بابستہ ارکان کا ماننا ہے کہ آنے والے تین دنوں تک موسم میں گرمہت برابر رہے گی شدید گرمی رہے گی ادھر کازی گن جسے گیٹوے آف جمہو کشمیر کہا جا رہا ہے وہاں پر بھی درجہ حرارت تین تیس اشاریہ دو ریکارڈ کیا گیا اور یہ مانا جا رہا ہے کہ آل ٹائم ہائی ہے جی سپٹیمبر کے مہینے میں جو درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے ڈاٹا جو ریسیو کیا گیا ہے جی اس کے مطابق شہر کے مختلف علاقوں کے اندر بھی نارمل سے چھ اشاریہ ساٹھ ڈگری درجہ حرارت میں اضافہ دیکھنے کو ملا کازی گن کے اندر سات اشاریہ چھ اضافہ دیکھنے کو ملا اور اسی طریقے سے کوکرناگ میں بھی درجہ حرارت جو ہے وہ ایبو سے یعنی جو نارمل ہوتا تھا اسے ساتھ ڈگری زیادہ دیکھنے کو ملا ہے نورت کشمیر کی اگر آپ بات کریں گے تو گلمرک کی بات کریں وہاں پر بھی درجہ حرارت میں مسلسل گرمہ ہٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ادھر مغربی ہواوں کا اثر جو ہے وہ ستائیس اٹھائیس اور انتیس تاریخ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے جب ہلکی سے درمیانہ درجہ کی بارشوں کا امکان لگایا جارہا تو فیلال تین دن تک کمر بستہ رہیے گا گرمی کی لہر آپ کے شہر کے اندر ہے سیاست کی لہر بھی گرم ہے لیکن اس بیچ گرمی کی لہر جب گرم ہے تو آنے والے تین دن بھی اسی طریقے سے گرم ہو رہیں گے اور پھر ایک بار مغربی ہواوں کا اثر رہے گا بالائی اور میدانی علاقوں میں ہلکی سے درمیانہ درجہ کی بارشوں کا امکان لگایا جارہا ہے